ہریالی خوشحالی پاپلر نیوز کے ساتھ دنیا میں پاکستان ذرات کے لحاظ سے تیتیسوے نمبر پر ہے پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر ذرات کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ انیس پرسنٹ کنٹریبیوشن پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر ذرات کا ہے پاکستان ہر سال ساڑھے ساتھ عرب کے خردنی تیل اور بیج باہر کے ملکوں سے درامت کر رہا ہے پاکستان نے ابھی پچھلے سال تیس کروڑ روپے کی مکس سبزیاں انڈیا سے درامت کروائی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ذریعی ملک ہونے کا باوجود ہماری جو ایکسپورٹ ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور ہماری جو امپورٹ ہیں وہ بڑھ رہی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو چاول ہے وہ ایشیا میں ایشیا سے باقی کنٹریز میں امپورٹ کیا جاتا ہے جس میں ایشیا میں ملیشیا پاکستان اور بنگلہ دیش جو یہ ٹاپ آف دی کنٹریز ہیں پاکستان جو ہے اس لسٹ میں اب پیچھے کی طرف آ رہا ہے پاکستان میں جو ذرات ہے اس کے شعبے پہ کسی نے بھی توجہ نہیں دی پاکستان کی حکومت کی کبھی بھی ترجیح ذرات نہیں رہی ہے جو کسان ہے اگر کسی بھی ملک کا کسان وہ خوشحال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک خوشحال ہے اگر کسان خوشحال نہیں ہے تو وہ ملک خوشحال نہیں ہے پاکستان کا جو اندر تربیلہ کے اندر جو منگلہ ڈیم کا جو ریزروز ہیں وہ سکسٹین بلین ہیکٹر ریزروز منگلہ ڈیم کے اندر موجود ہیں پاکستان ایک ذرری ملک ہونے کا باوجود ذرات کے شعبے میں پیچھے ہے پاکستان کا جو نوے پرسنٹ پانی ہے وہ ذرات پہ استعمال ہو رہا ہے ہماری جو میجر ایکسپورٹس ہیں وہ رائس، کوٹن اور گندم ہے لیکن آج ہم ان میں بھی پیچھے رہ گئے ہیں بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوا تھا لیکن بنگلہ دیش ذرات کے شعبے میں ہم سے آگے ہے اگر ہم اپنے مسایہ ملک انڈیا کی مثال لے لیں تو انڈیا بھی ذرات کے شعبے میں ہم سے آگے ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو ابلائج نہیں کر رہے اور اس کے مقابلے میں انڈیا کے اندر کسانوں کو زیادہ فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ہم اپنے کسانوں کو جدید مشینری سے اویرنس نہیں دے رہے ان کو جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں بتا رہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے کیسے ہم اپنی پیداوری لاغت کو بڑھا سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کسانوں کو اویرنس دے ہم میں آپ ناظرین آپ سے ایک چھوٹی سی رپورٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں چاول کی ایکسپورٹ کے حوالے سے دنیا میں پاکستان سرے فریست ہے پاکستان ایک ہیکٹر ایریا کے اندر 3.1 ٹن گندم پیدا کرتا ہے لیکن اگر ہم فرانس کی بات کریں تو فرانس ایک ہیکٹر ایریا کے اندر 8.1 ٹن گندم پیدا کر رہا ہے اور اگر ہم کوٹن کی بات کریں تو پاکستان کوٹن ایک ہیکٹر ایریا کے اندر 2.5 ٹن پیدا کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں امریکہ کی تو امریکہ جو ہے وہ ایک ہیکٹر ایریا کے اندر 9.2 ٹن پیدا کر رہا ہے اسی طرح اگر ہم فرانس اور مصر کی بات کریں تو وہ بھی پاکستان سے آگے ہیں اب میں بات کرتا ہوں سی پیک کی سی پیک کے ذریعے پاکستان میں کافی زیادہ ذرات کے شعبے میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے جس میں جو پاکستان کی ایکانومی ہے وہ گروت کرے گی سی پیک ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے جس میں پاکستان کی ایکانومی پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا سی پیک کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں ایک فرٹیلائزر پلانٹ لگایا جا رہا ہے جو کہ ایک سال کے اندر آٹھ لاکھ ٹن پروڈیوز کرے گا اس کے علاوہ گوشت کا ایک پروسیسنگ یونٹ لگایا ہے پلانٹ لگایا جا رہا ہے جو سکھر کے اندر لگایا جائے گا جس کا جو آوٹپٹ ہوگا وہ دو لاکھ ٹن ہوگا ناظرین وقت ہوا چلتا ہے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد ہریالی خوشحالی پاپلر نیوز کے ساتھ